بولٹن کے شروعات ایک اہم خبر کے ساتھ کریں گے کیونکہ دلی ہائی کورٹ نے تلاق کے ایک ماملے کے سنوائی کے دوران کہا ہے کہ اب دیش میں یونیفارم سیول کورٹ کا صحیح سمیں آ گیا ہے عدالت کی اس ٹپنی کے بعد یونیفارم سیول کورٹ کو لے کر ایک بار پھر سے بحث تیز ہو گئی ہے اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ یونیفارم سیول کورٹ کیوں ہو اور جو اس کا ویروت کر رہی ہیں آخر ان کا ترک کیا ہے اسے لے کر ایک دیش ایک کانون یعنی جس یونیفارم سیول کورٹ کو لے کر پورے دیش میں خوب ہوہلنہ مچتا آیا ہے ایک بار پھر اسی سمان ناغرک سہیتہ کا ماملہ دیش میں پھر اچھل گیا ہے لیکن اس بار یونیفارم سیول کورٹ کی پیروی کسی راجنیتک دل نے نہیں بلکہ دلی ہائی کورٹ نے کی ہے تلا کے ایک ماملے میں سنوائی کے بعد فیصلہ دیتے ہوئے دلی ہائی کورٹ نے اپنے آدیش میں دیش میں یونیفارم سیول کورٹ یعنی سمان ناغرک سہیتہ لاغو کرنے کی بات کہی ہے دلی ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ کے انیس سو پچاسی کے اس فیصلے کا بھی ذکر کیا ہے جس میں سپریم کورٹ نے دیش میں یونیفارم سیول کورٹ لاغو کرنے پر ویچار کرنے کی بات کہی تھی ہائی کورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو قریباً تین دشک کا وقت گزر چکا ہے لیکن اب تک اس اور کیا کاروائی ہوئی کسی کے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے پورٹ نے اپنی ٹپڑی میں کہا کہ آدھونک بھارتی سماج میں دھرم، سمدائے اور جاتی کی پارمپرک روڈیاں ٹوٹ رہی ہیں الگ الگ سمدائے، جاتی اور دھرم کے یوہ آپس میں شادی کر رہے ہیں ایسے میں کئی بار شادی اور طلاق کے ماملوں میں بھی دکت آ رہی ہیں یوہ پیڑی کو ان دکتوں سے بچانے کے لیے یونیفارم سبل کورٹ لاغو ہونا چاہیے جب اس دیس کے سبھی ناغریکوں کا یومن رائٹ سمان ہے، سیویل رائٹ سمان ہے ہم کہتے ہیں ہندو مسلم سکھ ہسائی سب سمان ہیں تو پھر ان کے لیے ساتھی بھیدبھاؤ کیوں ہو رہا ہے پورٹ کا یہ فیصلہ ایک طلاق کے ماملے میں آیا اس ماملے میں پتی ہندو میریش ایکٹ کے حساب سے طلاق چاہتا تھا جبکہ پتی کا کہنا تھا کہ وہ مینا جنجات کی ہے ایسے میں اس پر ہندو میریش ایکٹ لاغو نہیں ہوتا پتی نے مانگ کی کہ اس کے پتی کی طرف سے فیملی کوٹ میں دائر طلاق کی عرضی خارج کی جائے پتی نے پتی کی اسی دلیل کے خلاف ہائی کوٹ میں یاجکہ لگائی تھی جسے ہائی کوٹ میں صحیح مانا ہے اور نچلی عدالت سے ہندو میریش ایکٹ کے مطابق اس ماملے کو دیکھنے کی بات کہی ہے شادی بیوہ کی عمر الگ الگ چل رہی ہے گزارہ بھتتہ الگ الگ چل رہا ہے گراؤنڈ ساب ڈیورس الگ الگ چل رہا ہے سکسیسن انہیریٹنس جو پرپرٹی کا رائٹ ہے اس کے لئے الگ الگ نیام چل رہے ہیں گود لینے کا نیام الگ الگ چل رہا ہے اس کو سمویدھان نہیں کہتے اس کو سمان نگری سنگیتہ نہیں کہتے اس کو تو بہویدھان کہتے ہیں دھرم کے ادھار پر الگ الگ کانون چل رہا ہے اس کا مطلب سمویدھان نہیں بہویدھان چل رہا ہے سمویدھان کے علکشید چووالیس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ راج اپنے ناغرکوں کی سمان ناغرک سنگیتہ کو سرکشت کرے گا آٹکل چوالیس کا ادیش یہی ہے کہ سماج کے کمزور ورگ کے لوگوں کے بیچ بھیدبھاو کو ختم کیا جا سکے اس کے ساتھ ہی دیش کے الگ الگ راجوں کی سانسکرتک سموہوں کو ایک ساتھ لائے جا سکے دیش میں ابھی ہندو اور مسلمانوں کے لیے الگ الگ پرسنل لاؤں ہیں ان میں پروپرٹی، شادی، طلاق اور پترادھکار جیسے ماملے آتے ہیں اور سبھی پرسنل لاؤں میں الگ الگ رامدھان ہیں دوہزار چودھے میں کیندر میں موڈی سرکار بننے کے بعد سے ہی یونیفارم سیبل کورڈ کیندر کے بھی ایجنڈے میں رہا ہے لیکن اس پر پہلے بھی خوب ویرود ہوا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے اس طریقے سے بار بار کبھی جنسنکھیاں نیانتروں قانون کبھی لب جہاد پر قانون اور کبھی دوسرے قانون کی بات کی جاری ہے یہ صرف اور صرف پولرائیزیشن کی راجنیتی کے تحت کیا جارہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہندوستان کے مستقبل کے لیے بھی اور ہندوستان کے عوام کے لیے بھی کوئی زیادہ بہتر فائدہ ہونے والا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جب دیش میں سبھی دھرموں کو ایک برابر مانا جاتا ہے تو پھر ان کے لیے الگ الگ قانون کیوں ہے تو یہاں دیکھئے یونیفارم سیول کورٹ کو لے کر ایک بار پھر سے آپ یہ چرچہ ہو رہی ہے یہ بحث چھڑ گئی ہے اور اس مددے پر ہم بھی بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان جڑ رہے ہیں اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلے میں آپ سب سے ان کا پریچھر کر دوں ہمارے ساتھ دھرم گروہ مولانا خالد رشید فرنگی مہلی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سپریم کورٹ میں یونیفارم سیول کورٹ لاغو کرنے کے لیے عرضی دینے والے بیجو پی نیتا اشوینی اپادہ بھی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہو رہے ہیں سماجوادی پارٹی کے پروقتہ انوراک بھدہریہ بھی میرے ساتھ ہیں وشو ہندو پریشت کے پروقتہ ویجے شنکر تیواری بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آپ سبھی کا بہت سواگت ہے بی پی نیوز پر شروعات میں اشوینی اپادہ آپ سے کر لیتی ہوں کیونکہ دیکھئے کورٹ نے یہاں پر صاف طور پر کہا کہ اب وقت کی ضرورت ہے اور اب یونیفارم سیول کورٹ لاغو کیے جانے کو لے کر ضروری قدم اٹھائے جانے چاہیے اس کے دشاہ میں قدم آگے بڑھائے جانے چاہیے اور میتوپون بات یہ ہے کہ دیکھئے انیس سو پچاسی کے بعد کئی بار کورٹ نے ایسا کہا اس کے ضرورت محسوس کی لیکن تین دشاک بیٹ گئے باوجود اس کے ابھی تک اس دشاہ میں کوئی ایسا خاص مہتوپون قدم نہیں اٹھائے جا سکا میں ABPV نیوز کو دھنیواد دیتا ہوں شیرین آپ کو دھنیواد دیتا ہوں اور بہت گمبھیر چرچہ اس لئے میں سب سے ہانچ جوڑ کی نیویدن کرتا ہوں بیچ میں انٹر فیر نہ کریں اپنی اپنی بات کریں دیکھیں اب بھارت نہ وید سے چلتا ہے نہ پران سے چلتا ہے سمویدھان سے سمویدھان میں سب کو اپنے اپنے ریتیوں کا پالن کرنے کا ادھکار ہے لیکن کوریتیوں کا نہیں سب کو اپنی پرثاؤں کا پالن کرنے کا ادھکار ہے لیکن کو پرثاؤں کا نہیں اور جرا سمویدھان کا مطلب کیا ہوتا سمجھئے سمویدھان دو سبدوں سے مل کی بنا ہے سم دھن ویدھان برابر سمویدھان اگر سمویدھان کا سندھ وچھت کرے جو سم دھن ویدھان برابر سم ویدھان ہوتا ہے اس کا مطلب ایسا ویدھان جو سب پر سمان روپ سے لاغو ہو اس کو کہتے ہیں سم ویدھان کہنے کا مطلب اگر چار شادی کرنے کا عدیقار ملنا ہے تو وہ ہندو کو بھی ملنا چاہیے مسلم کو بھی پارسی کو بھی عیسائی کو بھی اور کیون پرسوں کو نہیں ملنا چاہیے محلاؤں کو بھی چار پتی رکھنے کا عدیقار ملنا چاہیے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں جو جو ہے سرکار تی کر لے کس کس آدھار پر تلاک ہوگا اس آدھار پر تلاک ہندو کو بھی عدیقار ملنا چاہیے مسلم کو بھی پارسی کو بھی عیسائی کو بھی اگر گجارہ بھتہ جو بھی تی کرنا ہے تین مہینے گجارہ بھتہ دینا یا تین سال گجارہ بھتہ دینا یا دس سال گجارہ بھتہ دینا ہے جتنا بھی گجارہ بھتہ دینا ہے نیم ایک ہونا چاہیے وہ ہندو کو بھی وہی ہندو کے لیے بھی ہونا چاہیے مسلم کے لیے بھی پارسی کے لیے بھی شاہی کے لیے کیونکہ ہم بارت میں سمبیدھان چلتا ہے اگر ہم نے یہ تائیں کیا گود لینے کا نیم جو گود لینے کا نیم ہونا چاہیے وہ ہندو مسلم پارسی ہیسائی سب کے لیے ہونا چاہیے اور محلہ اور پورس کے لیے سمان ہونا چاہیے ایسا نہیں پورسوں کے لیے الگ محلاؤں کے لیے الگ اسی طریقے سے جو ویراثت کا نیم ہے جو پراپرٹی کا رائٹ ہے یہ بھی جنڈر نیوٹرل ہونا چاہیے ریلیزن نیوٹرل ہونا چاہیے بیسیکلی یونیفارم سیویل کورڈ ہندو مسلم کا میٹری نہیں ہے شرین یونیفارم سیویل کورڈ پیورلی جنڈر جسٹس جنڈر ایکویلٹی کا میٹر ہے اس کا جبارستی لوگ ہمیں لوگ ہندو مسلم کرتے رہتے ہیں اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا سچائی تو یہ ہے جو لوگ یونیفارم سیویل کورڈ کا سمرتھن کرتے ہیں اس میں 80% لوگوں کو نہیں پتا info sieve ال کورڈ کیا ہے جو ویرود کرتے ہیں اس میں بھی 90% لوگوں کو پتا نہیں کیا ہے جو لوگ بیجے چونکہ بیجے پی کے منفیسٹوں میں ہیں تو بیجے پی کے سارے سمرتھک کہتے ہیں یونیفارم سیویل کورڈ ہونا چاہیے جتنے سارے بیجے پی کے ویرود ہی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے واسطہ میں یونیفارم سیویل کورڈ میں پانچ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں جو میری پانچ پی آئیل چل رہی ہے بس تیس سیکنڈ ڈال لوں گا یونیفارم سیویل کورڈ کا مطلب یونیفارم ایج آپ میری شادی بیوا ایک سبان ہونا چاہیے یونیفارم گراؤنٹ ساب ڈیورس ایک ہونا چاہیے یونیفارم مینٹیننس گزارہ بھتتہ ایک ہونا چاہیے یونیفارم ایڈاپسن گارڈین سیب سب کو گول لینے کا ایک نیم ہونا چاہیے یونیفارم سکسیسن انہیٹنس مطلب ویراثت کا نیم پروپرٹی کا رائٹ ایک ہونا چاہیے یہ ہندو مسلم کا میٹر نہیں ہے پیورلی جنڈر جسٹس جنڈر ایکویلٹی کا میٹر ہے ٹھیک ہے انراغ بھدوریا جو بات یہاں پر کہہ رہے تھے اشوینی اوپاد ہے کہ مطلب یہ ہندو مسلم یا دھرم جات ان سب کا تو ماملہ ہی نہیں ہے یہ تو جنڈر ایکویلٹی کا ماملہ ہے اور سمویدھان میں اگر کچھ ادھکار دیئے گئے ہیں تو جو اس دیش میں ناغرک ہیں جو اس دیش کے ناغرک ہیں انہیں یہ ادھکار ہے کہ وہ اس سے ونچتنا رہیں آواز کر دینا بیٹو میں نے آواز دینا آنراغ بھدوریا آواز آپ کو میرے دیکھیں ہاں بالکل آواز آ رہی ہے دیکھیں میں نے آپ کو بولا کہ یہ جو دیش ہمارا ہے سمیدھان و نیائی پالکا پہ سماجو آدھی لوگ وشواس کرتے ہیں سمیدھان و نیائی پالکا میں اگر آپ کو وشواس ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہر چیز پر وشواس ہوگا دیش میں سمیدھان ہے دیش میں نیائی پالکا ہے اگر نیائی پالکا کہتی ہے اور سمیدھان میں اس پر قانون بنتا ہے سمیدھان میں آکے بحث ہوتی ہے تو ہونی چاہیے لیکن بات وہ نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا مددہ الگ چیز ہوتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی چناؤں کے سمیں اسم مددے لے کے آتی یہ سمسیہ کی بات ہے آپ تو ساتھ سال آپ کو سرکار میں ہو گئے ساڑھے چار سال اتر پردیس کی سرکار میں ہو گئے اب ساری چیزیں آپ کو چھ مینے میں کیوں یاد آ رہی ہیں کیونکہ آپ اصلی مددوں سے جنتہ کا دھیان بھٹکانے کی بات کر رہے ہو کہ پنچائیت میں یہاں چرچا نہ ہو جائے یہ کوٹ نے کہا ہے میں کلیر کر دوں یہاں پر آپ پھر اپنی بات پوری کیجئے گا یہ کوٹ نے ایک سنوائی کے دوران ٹپنی کی بھارتی جنتہ پارٹی ہر چیز کے مددے کو گرم کرنا جانتی چونکہ اس چاہتی نہیں ہے نا کہ سمات کے اصلی مددوں پر چرچا ہو جائے اگر اصلی مددوں پر چرچا ہو جنہوں نے یہاں پر لاشت سارے چار سال سے اتر پردیس کے اندر میں جو تانڈوں مچا رکھا ہے اپرادی پولیس کے سامنے اپنی پیشٹل لے کے گھوم رہے ہیں اور وہاں پرچے کھیچ لے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے انڈرک بدوری آپ مہلاؤں کی بات کر رہے ہیں میں اسی بات کو آگے بڑھا دیتی ہوں میں اسی بات کو آگے بڑھا دیتی ہوں مہلاؤں کی ادھکار کی بات تو پھر اس کے تحت بھی ہونی چاہیے اس کے تحت بھی ہونی چاہیے آپ اس پر بھی تو بات کیجئے اپنی پھر چاہیے ہمیں چاہیے آپ سپریم کورٹ نے بولا سپریم کورٹ نے بولا اگر اس طرح کا کانون بنے گا سپریم کورٹ چاہے گا تو اس دیش کے اندر میں کوئی ایسا بیکسین نہیں ہے جو سمیدھان اور نیا پالکہ اپنی پالکہ سب لوگ سمیدھان اور نیا پالکہ کو مانتے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نہیں مانتی بھارتی جنتہ پارٹی ٹی ویڈیویڈ مانتی ہے وہ سوشلیس کو ٹی وی میں ماحول بنواؤ جنتا کے بیچ میں تھوڑا سا ماحول گرم کرو راجنیتگ ماحول بنواؤ جب سب کو سمیدان اور نیائی پال کا بسواس ہے تو ٹی وی ڈیویٹ کس کی آوشکتہ کھا پڑ جاتی ہے جب آپ نوٹ بندی کرتے ہیں آوشکتہ اسی لیے پڑتی ہے اس ڈیویٹ کی آوشکتہ نراک بدوریا اسی لیے پڑتی ہے کیونکہ جو سب سے پیچھے جو لوگ رہ جاتے ہیں نا ان کی آواز دبا دی جاتی ہے آواز دبا دی جاتی ہے کیونکہ مہتوپون مدو پر بھی راجنیتی ہوتی ہے نہیں میں تو کہہ رہی ہوں نا میں بھی وہی کہہ رہی ہوں انراک بدوریا یہ بھی تو کوٹ نے بات اٹھائی ہے نا کوٹ کے ٹپڑے پر ہی کوٹ کی اس مہتوپون ٹپڑے پر ہی ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے باقی مہمانوں کے پاس میں بجان ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھا جاتا میں آپ کا پس پٹ سے ہوں وkke دی جاتی ہے وکر شنکر تیواری ٹھیک ہے انراک لازم تے پارٹی اس کا میڈیا منینجمنٹ کرنا چاہتی ہے سوچیں کہ سامات کا سلیم بند ہو پہ بہت سر ہے تو آپ بات کیجے نا اانراک بدوریا اچھا ٹھیک ہے سنیے سنیے باقی لوگوں کو سن لے ایک منطقہ ہے آپ کو میں وقت دیا باقی لوگوں کو سنیے ودی جاتی ہے وزی جاتی ہے سرکام ہے کہ نیای پالکہ ہے یہاں پہ پارلیمنٹ ہے نا سانسد بھون ہے نا تو پارلیمنٹ چلا ہیے اچھا ہوگیا نام انراغ بہدوریا بس آپ پہلی کام کرنا چاہتے ہیں اب سن لیجئے نا بحث ایسے تھوڑی نہ ہوتی کہ آپ مولتے رہے ہیں اور باقی سب سنتے رہے ہیں جب دوسروں کا موقع ہے آپ دی سنیے ٹھیک ہے اوکے 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 انراغ بہدوریا آپ سنیے آپ پہلے بغل بہدوریا برکتی کی تو آواز سنیے نا انتین برکتی کی بیات کر رہے ہیں ٹھیک ہے انراغ بہدوریا رکھ جائیے بجے شنکر تیواری دیکھو دیکھو یہ بیمرشم کئی بار کر چکے ہیں سمان ناغری قانون کا بیمرش کئی بار کر چکے ہیں لیکن یہ بیمرشم کیونک بیمرش تک رہ جاتا ہے اور جب یہ بیمرش پرارم بہوتا ہے تو جو آج یہ کہتے ہیں ہم سمیدان کی بات مانتے ہیں سمیدان کے سممان کرتے ہیں سمیدان کو اکشارسہ مانتے ہیں یہی لوگ سڑک پر اونتا رکھت کے اس کا ویروت کرنا شروع کر دیتے ہیں یہی لوگ ہیں وہ اب عمومن کیا ہوتا ہے نیای پالکہ نے پربو رام کے سمبند میں بلا فابے مندر بنے گا انراغ بہدوریا ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے آپ کی بات میں کوئی بیچ میں نہیں بول رہا تھا آپ سن لیجئے پہلے ویجے شنکر تیواری ویجے شنکر تیواری ویجے شنکر تیواری ایک تلسپا بحث نہیں ہوتی ہے اب آپ شانت ہو جائے ویجے شنکر تیواری ویجے شنکر تیواری اپنے بات پوری کیجئے پھر مجھے باقی لوگوں کے پاس بھیجنا ہے ویجے شنکر تیواری ویجے شنکر تیواری ویجے شنکر تیواری اگر کسی سمیدان نیای پال کا اپنا کرنے کا адھیکار ملا ہوا تو مہتر تیوارسہ ملا ہوتا انراغ بھدوریا آپ سوچ کر رہا ہے کہ آپ بولیں گے اور باقی سب سنیں گے بحث ایک طرف ہوتی ہے تو شانت رہیے شانت رہیے سنیے پہلے دوسروں کو پھر اپنی بات میں موقع دوں گے آپ کو کاؤنٹر کرنے کا فیلال آپ شانت رہیے پیجے چنکر تیواری جمین سے لے کر کے اور یہاں ٹھیک ڈیویڈ تک یہ اراجکتہ کون پھیلا رہا ہے یہ سارا دیش بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہی ہیں اسی پرکار سے جب جب بیمارک پرارم ہوتا ہے تو یہ تین طلاق اور یہ سارے ویشن میں بیروت کرنے والے یہی سماجوالی لوگ تھے اور کوئی دوسرا نہیں تھا اب یہ بات کریں آپ کہہ کہ دو پرکار کے نیتی نیم دے ارے پربو سچ بول لو سچ بول لو جنتا کارا رہی ہے پرونا چلو کی موتیں ہو رہے ہو گئی ہیں مہنگائی بیروزگاری میں لوگ مر رہے ہیں یہاں پہ مہلاوں کی سارے چیتی جا رہی ہے گولی بارو چر رہے ہیں تانڈا بھولا ہے تانہ شاہی ہو رہی ہے لوگ ختم ہو رہا ہے ہی کر دیوں گھر گھر میں پریشان ہیں لوگوں کے اندر میں دو وقت کی روٹی نہیں کل رہی ہے ہر طرح ہندوستان کی شکریہ ہیں کسان دھنے پر بیٹھنے پر بیٹھتا 700 کسانوں کی موتیں ہو گئی ہیں کہ سب ہندوستانی ہیں اور سب لا harmony ہیں کہ سب مہتوان کے پیشاری ہیں ان کی حتی آر ہیں اس کے بارے میں جنتا نہیں ان کے موتے ہو رہی بروپراہ کے بچوں کی موتے ہو رہی اس کے بارے میں جنتا نہیں اس کے بارے میں جنتا کرونا نے آپ کو لے ایک دخل کرنی ہے ملانا یاسوف عباس بھی امارے ساتھ ہیں مولانا یاسوف عباس یہ تو سمویدھانک ادھکاروں کی بات ہے نا کورٹ بار بار کہہ چکا ہے انیس سو پچاسی کے بعد کئی بار ایسے موقع آئے جب کورٹ نے اس کا ذکر کیا پھر سے اس بات کی ضرورت کورٹ نے محسوس کیے کہ اس پر اب گمبیرتہ سے وچار ہونا چاہیے دیکھئے ماننی کورٹ کا ہم سب عادر کرتے ہیں اور ہم سب کورٹ نے جو بات کہی اس کا ابھی تک کے پوری طریقے سے استقبال ہوا ہے کیونکہ ہمارے یہاں عدلیہ کا احترام ہے اور ہم ہمارے یہاں ہر ناگری قدلیہ کا احترام کرتا ہے مگر جہاں تک ہے کامن سویل کورٹ کی بات آگئی ہے اس وقت کونسی ایسی ضرورت پڑ گئی کہ ہم کامن سویل کورٹ کے مسئلے کو پر چرچہ کریں اور ہم اس کو پر بحث کریں کہ ایک سمان قانون ہونا چاہیے ہے اس لیے کہ سب کے پرسنل لاں ہیں سب کے ریتی رواج ہیں سب کے اپنے مذہب ہیں ہر آدمی اپنے مذہب کے حساب سے کیونکہ آزادی ہے مذہب ہے ہندوستان کے اندر اور سب کو اپنے مذہب کی آزادی ہمارے کانسٹیوشن نے دی ہے تو جب ہمارے کانسٹیوشن نے ہم کو مذہب کی آزادی دی ہے تو پھر ہم کو اپنے حساب سے کرنا چاہیے ہے ہاں اگر سے یہ دیکھیں کہ کوئی ملک کے خلاف کرنا ہے تو اس کو اپر ضرور لگام لگنا چاہیے مولانا یاسوف دھرم اور قانون آپ کسی بھی دھرم تو اپنا سکتے ہیں لیکن جو دیش کا قانون ہوتا ہے وہ سب پر لاغو ہوتا ہے قانون سب کے لیے عدیقار سب کے لیے ایک ہوتے ہیں دھرم اور قانون الگ الگ نہیں ہے نہیں پھر کیسے نہیں آپ جب بہت خوشیاری کے ساتھ میں کامل کر دوں بہت خوشیاری کے ساتھ میں کورٹ کا سہارا لے کر کامل سیویل کورٹ کی طرف ملک و دھگیلے کی ایک تیاری کی داری ہے اور عدالت کے ذریعے سے اس معاملے کو اٹھایا عدالت کے ذریعے نہیں عدالت کے ذریعے نہیں عدالت جس آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ عدالت کا سمان کرتے ہیں پھر آپ عدالت کا ذریعہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ سے بات کروں گی مجھے ایک چھوٹا سب ریک لینا ہے پھر سے ایک بار اٹھ رہے ہیں خاص مہمان سبھی میرے ساتھ ہیں لیکن مولانا ندیم الدین کورٹ بھی کہہ رہا ہے کہ اب تو وقت ہے ضرورت ہے کہ اب اس وقت میں سوچا جائے اس قانون کے بارے میں کیوں نہیں ہونا چاہیے سب کے لیے ایک سمان عدھکار اور ایک سمان قانون جب ہم دیش میں رہتے ہیں ایک دیش ایک قانون کی بات کرتے ہیں تو پھر اعتراض کس بات کا ہوتا ہے دیکھیں مانینی عدالت کا سموان بھی ہے اور مانینی عدالت کے بعد ہی یہ ڈیویٹ شروع ہوا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے حال حال میں موٹر ویکل ایک قانون بنا ہے ایک ہی قانون ہے مگر دیش میں امن نہیں ہے الگ الگ اس طرح سے جو چالان ہو رہا ہے اس طرح جا رہا ہے زندگی سے جڑا ہوا موٹر ویکل خانون پر عمل ایک ساتھ نہیں ہو سکتا دھرم پر جڑا ہوا کیسے ہو سکتا ہے اس طرح کی شادیاں الگ الگ ہیں کہ آپ سعود میں چلے جائیے اندوں میں مامو بھانگی میں شادی ہوتی ہے دو سگی بہنیں اندوں میں ایک مرد کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں آرزشت میں چلے جائیے پرائیبل کو یا میزورن مانگا نیٹ کو ہم نے خوصوصی بیائیت دی ہے ہمارا سب ایران میں بیائیت کیا ہم بیائیتوں کو چھینیں گے عدالت کے کہنے پر اگر یہ نفران سیویل کورٹ ہوگا تو سبری مالا پر عدالت پر کہاں اس پر کیوں عمل نہیں ہوا میں کہتا ہوں کہ لائن کمیشن میں مطعہ کیے ضروری نہیں ہے بھاجپا ایک سریعنط رکھ رہی ہے بھاجپا ہر مدے پر بسل ہو چکی ہے اور بھاجپا کرونا سے لے کر اگر یہ دیش کی خوبصورتی نہیں رہے گی اور دیش کی طاقتیں کمزور کرنا چاہتی ہے کیسے میں آپ سے یہ سمجھوں گی مولانا آشونی آپ کے پاس میں آتی ہوں میں آپ کے پاس آوں گی ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا اور میں سمجھوں گی آپ سے بھی مولانا ندیم الدین کہ آخر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ دیش کمزور ہوگا اگر پورے دیش میں ایک قانون ہوگا سب کو سمان ادھکار ملیں گے سریعنط پہلی بات تمہیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس جو لوگ یونیفارم سیویل کورٹ کا ویروت کر رہے ہیں ان کو واسطہ میں یونیفارم سیویل کورٹ پتہ ہی نہیں ہے ابھی یہ جو دو لوگ ویروت کر رہے ہیں نص پوچھ لیے یونیفارم سیویل کورٹ میں کیا کیا ہوتا ہے امریکہ میں کیا ہے یا انگلینڈ میں کیا ہے یا جہاں جہاں یونیفارم سیویل کورٹ ہے وہاں پہ کیا کیا لاغو ہے ان کو نہیں پتا ہاں ان کو ویروت کرنا ہے یونیفارم سیل کورٹ ایک طریقے فوٹبال ہو گیا ہے میں نے شروع میں کہا تھا جو بھاجپا کے سمرتھک ہیں وہ سمرتھن کر رہے ہیں جو بھاجپا کے ویروتی ہیں ویروت کر رہے ہیں یونیفارم سیل کورٹ کے بارے میں نہیں پتا وشہ یہ ہے ہم پانچ سوال پوچھتے ہیں آپ کے سامنے اور سارے درسکوں سے بھی کیا ویوا کی عمر الگ الگ ہونی چاہیے ہندو مسلم پارسی حیسائی میں نہیں نہیں کیا گزارہ بھتہ ہندو مسلم پارسی حیسائی میں الگ الگ ہونا چاہیے نہیں یہ دھرم کا وشہ نہیں ہے کیا آپ کا جو گراؤنڈ ساب ڈیورس ہے وہ الگ الگ ہونا چاہیے نہیں کیونکہ یہ بھی دھرم اور مذہب کا وشہ نہیں ہے کیا گود لینے کا نیم سب کا الگ الگ ہونا چاہیے نہیں یہ بھی دھرم اور مذہب کا وشہ نہیں ہے کیا ویراست کا نیم الگ الگ ہونا چاہیے نہیں کیونکہ یہ بھی دھرم اور مذہب کا وشہ نہیں ہے دھرم کیا ہے آپ کیسے نماز پڑھتے ہو آپ کیسے مندر میں جاتے ہو آپ کیسے روزہ رکھتے ہو آپ کیسے دیوالی بناتے ہو آپ کیسے پریئر کرتے ہو کیسے گرجا گھر جاتے ہو یہی پہ دھرم ہے دھرم ہے اس کے آگے دھرم نہیں ہے دوسری بات جو کہتے ہیں اپنا اپنا مذہب پالن کرنے دو سمبیدھان کہیں پہ بھی محلہ پوروس میں بھید بھائو کی زیادت نہیں دیتا سمبیدھان میں نے کہا تھا ایک ہوتا ریتی ایک ہوتا کوریتی ایک ہوتی پرتھا ایک ہوتی کپرتھا سمبیدھان ریتیوں کی زیادت دیتا کوریتی کی نہیں کیونکہ آپ سپریم کوٹ پر وکیل بھی ہیں آپ بہتر طریقے سے سمجھا پائیں گے ان پانچ چیزوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں ساتھی میں یہ چاہوں گے کہ آپ ہمارے درشکوں کو ہمارے مہمانوں کے ساتھ ساتھ درشکوں کو بھی یہ بتائیے گا کہ آخر یہ یونیفارم سیول کوٹ جس پر ہم چرچہ کر رہے ہیں اس کی مہتوپون باتیں کیا ہیں اور اگر اس پر اعتراض ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے